کوئی کہتا ہے جنگل کا راجہ شیر کو ہونا چاہیے تھا کوئی کہتا ہے جنگل کا راجہ باگ کو ہونا چاہیے تھا لیکن دوستو میرے حساب سے جنگل کا راجہ چیتا کو ہونا چاہیے تھا اور وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل کا راجہ ہاتھی کو ہونا چاہیے تھا لیکن دوستو جانتے ہیں آخر جنگل کا راجہ کس کو ہونا چاہیے تھا لیکن دوستو ہمیں اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے جانور کی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کی ہنٹنگ سکلز کا بھی پتہ ہونا چاہیے سو ویل گائیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہانتی کی جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ہانتی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ایک اکیلا ہانتی ہی کسی بھی چیز کو جڑ سے اکھار سکتا ہے وہیں اگر بات کری جائے باغ کی تو وہ اتنا زیادہ فرتیلا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جانور کو اپنی جبڑے سے پکڑ کر فار سکتا ہے اور بھاگ اتنے زیادہ جنگلی ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن دوستو یہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ شیر کی چال ہی کچھ ایسی ہوتی ہے اور اگر شیر شکار کرنے نکلتا ہے تو وہ اپنے شکار کو لے کر ہی واپس جاتا ہے ویل گائیس شیر کا مقابلہ تو کوئی جنگل میں گھر ہی نہیں سکتا ویسے آپ کو ٹائگر پسند ہے یا نہیں مجھے کومنٹ باکس میں بتاؤ